ہیلو فرینڈس ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے لیک پال کا ٹیسٹ لے کر کے آ جاؤں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو انٹلیج دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسن سے پوچھوں گا اور اس کا انسر آپ کو کامڈ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنکھ دیا گو ہے وہاں سے آپ پر آپ کر سکتے ہیں پہلا کوسنز کے کورٹل لے کا بلوم سبد کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھائے جلدی سے بتاؤ تو کورٹل لے کا بلوم سبد ہو جائے گا آر جاؤ دوسرا آپسنز کرٹ نم لے کے تمہیں سے کون سا سبد اسٹری لنک سبد نہیں ہے جلدی سے بتاؤ کوسن نمبر سیکنڈ صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا دن ایک اسٹری لنک سبد نہیں ہے چوتہ آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہوگا صحیح اچن کا چین کرنا ہے یا صحیح اکلپ کا چین کرنا ہے دیکھو اور آرام سے بتاؤ اور میں آپ سے بار بار کیا چکا ہوں کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیاہ جرور کر لیا کرو ہے نا تو صحیح آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا صحیح اکلپ کیا ہو جائے گا سر گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ نملکت میں اسے کون سا سبت انیکارتک ہے اور میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں انیکارتک اور پریائے باچی میں انیکارتک کا مطلب ہوتا ہے سبت ایک لیکن اس کے اردھ الگ الگ ہوں گی لیکن پریائے باچی کا سبت ہوتا ہے سبت الگ الگ لیکن اردھ اس کا ایک ہوگا تو دونوں میں دیفرینس ہے تو انیکارتک کا سبت کیا ہو جائے اس کا کونسا سبت انیکارتک سبت ہے امبر ایک انیکارتک سبت ہے پہلا آپسنز کروٹ گو UI سالا میں کونسے ساملا یعنی گائے کے لیے سالا اسی کو تو بولتے ہیں وہ سالا اور یہاں پر جب کارک چنڑوں کا بودھ ہو جاتا ہے تو وہاں پر کونسا ساماس ہو جاتا ہے اپنے آپی بلکل سر تتپر� ساماس ہوتا ہے پہلا آپسنز پر آپ کو بتا دوں دوستو جیسا ہے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آگامی دنوں میں لیکپال کی پرکچھا یعنی کہ یہ اگزام ہے تو گرامل پریویس کی صبح نو بجے کلاس لے رہا ہوں اور ہندی کی بلکل فری کلاس لے رہا ہوں صبح سالہ دس بجے دونوں ہی کلاس آپ کے اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگر آپ ایسے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جس میں ہندی پوچھی جاتی ہے یعنی کہ یوپی بی ایڈ یوپی لیکپال یوپی پلس کونسٹیویل یوپیٹر پلسی پیٹی یوپیٹر پلسی ویڈیو یا ایسے اگزام جس میں ہندی پوچھی جاتی ہے تو ہندی کے لیے تو آپ میری کلاس بلکل پروپر لے سکتے ہیں کیونکہ میں ہر اگزام کو کور کر کے چلتا ہوں اور اگر آپ پہلی بار انکیڈیمی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کروگے تو میری کلاس انلوک کرنے کے لیے آپ کو انلوک کوڈ لگانا پڑے گا انڈین ایسٹڈی جو کی آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا اچھا اچھی بات یہ ہے کہ انکیڈیم پر میرے جیسے اور بھی ایجوکیٹر ہیں جہاں پر آپ کو بلکل فری اپ کوشٹ اسپیسل کلاس آپ کو وہ دیتے ہیں تو آپ میت کی بھی پرپیریشن کر سکتے ہیں ریجننگ کی بھی پرپیریشن کر سکتے ہیں اور بھی ایدھر سبجیکٹ جو کی آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں ان سبھی کی آپ کو اسپیسل کلاس ہماری پلیٹ فارم پر دیکھنے کو مل جائے گی اور جب آپ کو لگا ہے کہ ہاں بھائی انکیڈیم پر ایک سے ایک ایجوکیٹر ہیں جس میں ہمارا جو ایگزام کے جو تیاری یا پرپیریشن ہے بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو اس کو اور بہتر کرنے کے لیے آپ انکیڈیمی کا پلس سبسکیپسن بھی پرچیس کر سکتے ہیں جب آپ انکیڈیمی کا پلس سبسکیپسن پرچیس کرو تو ریفرر کود میرا یہی ہے انڈین سٹڈی اپلائی کیجئے گا تو آپ کو انسٹینٹ دس پرسنٹ کا بھی ڈسکاؤنٹ پر آپت ہوگا فلال ابھی میں لیکپال کو ایکزام کو ٹارگٹ امان کر کے تیاری کر رہا ہوں اور باقی ایسے ایکزام جس کی میں آپ ہندی پوچھی جاتی ہے اس سے ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ایکزام کو بھی آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ تو ڈسکرپسن میں لنک کے آپ جرور سے جڑیے گا نیکسٹ کوسنس دوستو تو آپ کے سامنے کارک چننوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ کوسنس آپ کا UPSI میں پوچھا جگیا جی ہاں دوستو کارک چننوں کو ہم بیوکتی کہتے ہیں اور بیوکتی کو ہم پرسرگ کہتے ہیں تو یہی پوچھا جاتا ہے پرسرگ کینے کہتے ہیں تو کارک چننوں کو یعنی کی بیوکتیوں کو جن کی کوچھ ہزاری پرسات دوویدی نے کی تھی گرامیڑ کا بلوم سبد کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ تو گرامیڑ کا بلوم سبد کیا ہو جائے گا سر سہری دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلوم کریکٹ جس پتل میں کھانا اسی پتل میں چھیت کرنا اس کا آبت کا سیرد کیا ہے کوسن نمبر ایڑ جلدی سے بتاؤ تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا کرتگن ہونا کرتگن یعنی کی کیے گئے اپکار کو نا ماننے والا ایکزامنر بھی چال ہوئے آپسنس بہت بڑیہ دیئے کیے گئے اپکار کو نا ماننے والا تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر آپسن نمبر ڈی تو ایڑ دی بادل کا پرہیواجی سبد نہیں ہے نملکت میں سے ورطمان کالکہ اودھوڑنا بتانا ہے کونسا ہے تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر بہت جاتا ہے یہ ورطمان کالکہ اودھوڑنا ہے تیسرا آپسنس کرٹ جس سماس کے پور بیون مطر پت دونوں ہی دونوں ہی پت سمان روپ سے پردان ہو سے کیا کہتے ہیں اسے ہم دونوں سماس کہتے ہیں چواتہ آپسنس کرٹ نملکت میں سے اسٹری لنگ سبد آپ کو بتانا ہے کہ کونسا اسٹری لنگ سبد ہے کوسن نمبر 12 جلدی سے بتاؤ اہنسا دوستو ایک اسٹری لنگ سبد ہوگا دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کرٹ دیوٹا کا پرہیواجی سبد آپ کو بتانا ہے پیارے دوستو کہ دیوٹا کا پرہیواجی سبد کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ تو دیوتا کا پرہے بچی سبد کیا ہو جائے گا اپسن نمبر بی بیبود دوسرا اپسنس کررکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس ہے آپ کا کیا محابرہ صحیح محابرہ کونسا یہ آپ سے پوچھا گیا کوسن نمبر 14 جلدی سے بتائیں آنکھوں میں دھول جوگنا یہ ایک محابرہ ہے تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کررکٹ مدیم پروس تو کا صحیح بہو بچن کیا ہوگا مدیم پروس یہ پروس واشک سربنام کے انتر گتاتا ہے تو سبد تو آپ کو بتانا ہے اس کا بہو بچن سبد کیا ہوگا تو صحیح آنسر ہو جائے گا تم لوگ ہے نا دوسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کررکٹ گود لیا ہوگا پتر واقعانسوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے تو گود لیا ہوئے پتر کو ہم کیا بولتے ہیں سر دتک پتر یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا اپسنس کررکٹ نملکت میں سے سدھورتنی آپ کو بتانے کیا کہ نملکت میں سے سدھورتنی کونسی ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا چرموت کرس تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کررکٹ ہو جائے گا یہ سدھورتنی کا اضاران ہے نملکت میں سے گیہوں کا تصم سبد کونسا ہوگا یہ آپ سے پوچھا کریں کوسن نمبر ٹوائنٹی صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا گودھوم گودھوم جو ہے یہ گیہوں کا تصم روپ ہوگا اتی اچار کا سندی بکچت کیا ہوگا یہ آپ سے پوچھائے اتی اچار اتی پلس آچار اتی میں چھوٹی کی ماترہ اور بڑا چھوٹی کمیل جب آڑے بڑے آر سے ہو تو یہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور جب بڑے آر لگایا تو بڑے آر کا ڈنڈا لگ جائے گا اور تا آدھا ہو جائے گا تو یہ بنے گا دیکھو یہ بنائے بلکل لنا ہے کس سندی کا نیام ہے سر یہ یہن سندی کا نیام ہے جل میں رہنے والا پرانی واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا ہوگا تو جل میں رہنے والے پرانی کو ہم کیا بولیں گے جل چر تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ سوری اوڈے کا سندی بکچت کیا ہوگا جلدی سے بتائیں سور پلس اوڈے ہے نا سوری اوڈے ٹھیک ہے پہلا آپسنس کریکٹ گھوڑ سندی کا ادارہ اہے تکی کا سدروپ کیا ہوگا دو آپسنس ہی ہیں باقی دو آپسنس ہی ہیں روپ کیا ہوگا تو دوسرا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا اہے تکی دوسرا آپسنس کریکٹ سنسکرٹ میں ہندی میں پریوکت مول سبد سے برطمانستائی تدبہ روپ تک پہنچنے کے لئے یا پہنچنے کے مد میں سنسکرٹ کے اسود یا ٹوٹے فوٹے سوروپ میں پریوکت ہانے والے سبد کیا کہہ لاتے ہیں تو یہ کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ ووکس میں بتائیے گا تو دوستہ یہ تھی آپ کے پچیس ہندی کی ایمپوٹینٹ کوسنس جو کی آپ کے آنے والے ایکزام یو پی لیکپال کے لئے بیعد ایمپوٹینٹ ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سے جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لاس میں نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت